بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو بچوں ٹیک ٹاک ہو ایک بار پھر کلاس ٹین کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹین کے کورس کا حدیث نمبر دو یعنی کلاس ٹین کے کورس میں جو تمہارے دس احادیث ہیں اس میں دوسرا حدیث آج ہم پڑھیں گے اس سے پہلے حدیث نمبر ایک ہم پڑھ چکے ہیں تو سب سے پہلے حدیث کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ پھر اس کا مطلب سمجھاتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کلبعیر اللذی ردیا فہو ينزع بذنبی کچھ مشکل الفاظ ہیں یہ من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کلبعیر اللذی ردیا فہو ينزع بذنبی ترجمہ کیا ہے جس شخص نے کسی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی تو وہ اس اون کی طرح ہے جو کوئے میں گر پڑا اور پھر دم پکڑ کر نکالا جا رہا ہو یہ تو اس کا ترجمہ مطلب کیا ہے اس کے بیٹھے اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے ہمیں ذرا یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلامی نکتہ نگاہ سے ایک مسلمان کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے یا ایک مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے ٹھیک تو مسلمان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے یا مسلمان کو یہی کرنا ہوگا کہ اگر وہ کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھے کسی ایک بندے کو یا کسی بہت بڑے گروہ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلی ذمہ داری تو اس کی یہی ہے اس مسلمان کی کہ وہ ان کو روکے گا جو غلط کرنے والے ہیں ان کو روکے گا لیکن اگر وہ روک نہیں سکتا اتنی ان میں طاقت نہیں ہے سکت نہیں ہے اتنی اس کی اوقات نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کرے گا کہ اس غلط کام میں ان کا ساتھ نہیں دے گا ان کی مدد نہیں کرے گا اپنی طرف سے ان کو مدد فراہم نہیں کرے گا چاہے وہ غلط کرنے والے اس کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو اس کا بائی کیوں نہ ہو اس کا بیٹا کیوں نہ ہو اس کا باپ کیوں نہ ہو اس کا برادری والے کیوں نہ ہو اس کے قبیلے والے کیوں نہ ہو ان کا ساتھ نہیں دے گا یہ مسلمان کے خصوصیت ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اچھائی اور نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ایک دوسری کی مدد کرو وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بُرَائِی کے کاموں میں گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو ٹھیک لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو لسانی تعصب کی بنیاد پر قومیتی تعصب کی بنیاد پر قبائلی تعصب کی بنیاد پر غلط کام میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں غلط کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں جانتا ہے بوجھتا ہے لیکن پھر بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں یار میرا قبیلہ ہے کیا کرے نہ کٹ جائے گی اپنے قبیلہ کا ساتھ نہیں دوں گا تو یا میری برادری والے ہیں پوشتوں میں کہتے ہیں دپختو خبر ادھا ان کے ساتھ کڑا ہونا پڑے گا نہیں تو لوگ تانے دیں گے تو بالکل جانتا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں لیکن قبائل کا قبیلے کا مسئلہ ہے یا برادری کا مسئلہ ہے اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس ظلم میں ان کا ساتھ دیتا ہے اس کو نسلی عصبیت کا نام بھی دیا جاتا ہے لسانی عصبیت کا نام بھی دیا جاتا ہے قومی عصبیت کا نام بھی دیا جاتا ہے قبائلی عصبیت کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کام کو غلط کام میں اپنی برادری یا قومیت کا ساتھ دینا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی مضمت فرمائی ہے اور ایسے شخص کی جو غلط کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے ایسے شخص کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویان فرمائی ہے ایک اونٹ کی کہ جیسے کوئی اونٹ کسی کوئے میں گر جائے ایسے شخص کی مثال ایسی ہے اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کوئے میں گر جائے اور پھر اس کا دم پکڑ کر اس کو کھینچا جا رہا ہو، نکالا جا رہا ہو تو کیا دم سے پکڑ کر اس اونڈ کو نکالا جائے گا کوئے سے ناممکن ہے ممکن نہیں ہے چاہے جتنا بھی کوئی زور لگا لے ایسا ہی جس طرح وہ اونڈ کوئے میں گر گیا ایسا ہی غلط کام میں ساتھ دینے والا جہنم کی کھائی میں گر گیا ہے اور جس طرح اونڈ کو دم سے پکڑ کر کھینچنے سے اس کا نکالنا ناممکن ہے ایسے ہی اس شخص کا جہنم کی اس کھائی سے نکالنا ناممکن ہے اس کو کسی طرح بھی نہیں نکالا جا سکتا جس نے ظلم کرنے میں ظلم میں اپنی برادری کا ساتھ دیا اس وجہ سے اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ ظلم کو دیکھو برائی کو دیکھو تو روکنے کی کوشش کرو روک نہیں سکتے تو کم از کم ساتھ آپ نے نہیں دینا ظالم کا برا کرنے والے کا چاہے وہ آپ کا کتنا بھی قریبی نہ ہو کیوں نہ ہو اپنی برادری کے لوگ ہو اپنے قبیلے کے لوگ ہو اپنے گر کے لوگ ہو ظلم میں آپ نے کس کا بھی ساتھ نہیں دینا یہی اسلام کی تعلیمات ہے اور یہی اس حدیث کا خلاصہ ہے تشرید کو ترجمہ یہ پیج نمبر ایٹی ایٹ میں نے سوری آپ کو سٹارٹ میں پیج نہیں بتایا شاید آپ نے نہیں نکالا ہوگا پیج نمبر ایٹی ایٹ من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کلبعیر اللہی ردیا فہو ينزعو بذنبیہم ترجمہ یہ شخص نے کسی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کوئے میں گر پڑا اور پھر دم پکڑ کر نکالا جا رہا ہو تشریح وہی جو ہم نے بیان کی وہی انہوں نے بھی لکھی ہے اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سب بیان کیا گیا ہے یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے قوم ظلم کر رہی ہے تو وہ تو برباد ہوگی یہ ان کا ساتھ دے کر خود کو بھی برباد کر رہا ہے اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کوئے میں گر گیا ہو اور جسے دم پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو لیکن جس طرح کوئے میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر نکالنا ممکن نہیں ایسے ہی متعصب شخص کا یعنی نسلی تعصب کی بنیاد پر اپنی برادری کا ساتھ دینے والے شخص کا جہنم سے نکلنا بھی ممکن نہیں ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ بلائیہ اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دے جو حق پر ہے وہ آپ کا اپنا ہے تو اپنوں کا ساتھ دو پرائے ہیں تو پرائے کا ساتھ دو اور ناجائز کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دے چاہے وہ کمبہ وہ اپنا کمبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما موسیقا موسیقی